السلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جعفری آفیشل آج کی ویڈیو ویری امپورٹنٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھانے کیلئے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ صرف اپنے موبائل کو استعمال کرتا ہوئے ایک پروفیشنل نیوز چینل بناتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً جتنے یہ سارے لی آؤٹس ہیں یہ ساری ایڈٹنگ وغیرہ ہے ایچ ایڈ ایوری تنگ صرف اپنے موبائل کے اوپر ہوتی ہے یہ ساری ٹھیک ہے تو میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ٹوٹوریل کے ساتھ یہ چیزیں سمجھاؤں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے بہت سارے اینکرز کی چینلز دیکھے ہوں گے ٹھیک ہے جس طرح سے امران ریاض خان ہو گیا یا بہت ساتھ اور اینکرز ہو گئے جن کا ہر دفعہ وہ جو نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بیٹھ کے تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک انوارمنٹ چینج کے اندر وہ بیٹھ کے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ والا کام اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں ایک اینکر کا یا اس طرح کا چینل ایک بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے بنتا ہے صرف موبائل کو یوز کرتے ہوئے تو وہ بھی کمپلیٹ آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے جارہو کمپلیٹ ٹوٹوریل کورس جو مرضی سمجھ لیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو موبائل کی بجائے لیپٹاپ پہ پریفر کرتے ہیں لیپٹاپ کے اوپر ایڈیٹنگ کو پریفر کرتے ہیں جن کے پاس موبائل ہے وہ موبائل پہ ان کو سکھاؤں گا اور جن کے پاس لیپٹاپ ہے کیونکہ لیپٹاپ کے اوپر ذرا سپیڈ میں کام ہوتا ہے بڑی سکرین ہوتی ہے اگر آپ کو ٹول کی سوٹفیر کی سمجھ آجائے تو منٹوں میں یہ سارے کام ہوتے ہیں تو اس لیے پہلے میں آپ لوگوں کو موبائل پہ سمجھاؤں گا اس کے بعد اسی ہی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو لیپٹاپ کے اوپر بھی سکھاؤں گا کہ لیپٹاپ کے اوپر اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو یہ سارا کام کیسے کرنا ہے نہائیت یہی کام ہے آپ لوگوں کے ذہن میں آرہا ہوگا کہ موبائل کے اوپر کرنے کے لیے کونسی اپلیکیشن چاہیے لیپٹاپ پہ کرنے کے لیے کونسی اپلیکیشن چاہیے موبائل میں کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کائن ماسٹر کی اپلیکیشن چاہیے کائن ماسٹر کا پرو ورژین چاہیے ایک تو ہوتا ہے فری ورژین ایک ہوتا ہے پرو ورژین بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوگا لیڈی میں بتا چکا ہوں شیئر کر چکا ہوں اپنی آڈینس کے ساتھ جن کو نہیں پتا ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ اسی ویڈیو کے پن کمنٹ کے اندر ایک چینل کا لنک ہوگا اس کے اندر آپ جائیں گے مطلب کہ اس چینل کے اندر آپ لوگوں کو اڈاپ فوٹو شاپ سکھائے جاتی ہے اس کی اڈاپ فوٹو شاپ ٹوٹوریل کی کلاس ون کے اندر آپ کلاس ون کو اوپن کریں گے اس کی ڈسکرپشن کے اندر جائیں گے تو آپ لوگوں کو ایک گوگل ڈرائف کا لنک ملے گا اس لنک کو اوپن کریں گے اس کے اندر موڈ بائی کربان ٹی وی کے نام سے ایک اپی کے پڑھی ہوگی وہ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹالل کر لیں وہ کائن ماسٹر کا پرو وریان ہے میں ڈائریکٹلی نہیں دے سکتا تھا آپ نے اس مین چینل کے اوپر کیونکہ یہ آلاو نہیں ہوتا یوٹیوب کی طرف سے آپ کو کمیونٹی گائیڈلینڈز ٹرائک آ سکتی ہے تو اس لئے میں چھوٹے چینل پر رسک لے رہا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے اڈاوب فوٹو شاپ کلاس ون کے ڈسکرپشن کے اندر ایک گوگل ڈرائیو کا لنگ ہوگا اس پر کلک کریں گے تو آپ لوگ گوگل ڈرائیو میں جائیں گے تو اس کے اندر سافٹویرز ہوں گے اس کے اندر ایک اپی کے کا سافٹویر ہوگا موڈ بائی قربان ٹی وی کے نام سے اس کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹالل کر رہینا ہے اور انسٹالل کرتے وقت اپنے انٹرنیٹ بند رکھنا یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا پرو ویرین انسٹالل ہو جائے گا اب بات آتی ہے کہ جنہوں نے لیپ ٹاپ پہ کرنا ہے لیپ ٹاپ پہ کرنے والوں کے لیے جو سافٹویر میں خود یوز کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ہے اڈاؤپ پریمیئر اس کو بھی فری میں ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اینڈ بھی بتاؤں گا صرف زبانی بتاؤں گا فالو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو فیلحال موبائل کے اوپر دیکھتے ہیں جی کہ موبائل کے اوپر ہم یہ سارا کام کیسے کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چلتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر اور ساری ڈیٹیل سارا طریقہ آپ لوگوں کو موبائل پہ سمجھاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے یوٹیوب کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر لکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے نیوز سٹوڈیو گرین سکرین ٹھیک ہے یہ چیز آپ لکھیں گے تو یہاں سے آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو جو آپ لوگوں کو پسند آئے مطلب کہ اس کا جو انوارمنٹ جیسے یہ بڑا پیارا انوارمنٹس آئے ایک یہ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ایک یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا سا ہے یہ بھی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگ مزید نیچے آئے تو یہ دیکھیں کہ یہ بڑا خوبصورت ہے جیسے ویڈیو کی سٹارٹ ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں گرین سکرین میں ٹھیک ہے اس کے بعد اس ویڈیو کے اندر بارہ ٹیمپلیٹ ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے میں کوئی ایک ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں اپنا شوٹ کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک خرچہ ہونے والا ہے اگر زیادہ پروفیشنل زیادہ خوبصورت اور اچھا بنانا ہے خرچہ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دو تین سو روے کا خرچہ خرچہ کیا ہے کہ ابھی میں بیٹھا ہوں یہ میرے بیگراؤنڈ کے اوپر کیا ہے یہ کارڈ بورڈ ہے کارڈ بورڈ کے اوپر یہ ایک پی سی پڑا ہوا ہے ایک لیپ ٹاپ پڑا ہے مائک لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ لوگوں نے اپنے بیگراؤنڈ کے اوپر ایک گرین کلر کا یہ جیسے گرین نظر آ رہے ہیں کپڑے کی دوکان پہ جانا ہے اور اس سے جا کے آپ لوگوں نے ایک پردہ لے لینا ہے کپڑا لے لینا ہے گرین کلر کا بلکہ شوخ گرین کلر کا لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک تھوڑا سا چیز کا دھیان رکھنا ہے دھیان کیا رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو اپنے سامنے لائٹ لگانی ہے وہ اس طریقے سے لگانی ہے چاہے آپ لوگ کے پاس کوئی پروفیشنل لائٹ ہو نہ ہو آپ کے اسی کھڑکی کے آگے بیٹھ جائیں آگے کھڑکی کھلی ہو لیکن اس طریقے سے کھلی ہو آپ لوگوں نے اپنی چیئر کی ڈائریکشن لوکیشن اس طریقے سے رکھنی ہے کہ آپ کے بیگراؤنڈ کے اوپر یہ دیکھیں یہ میرا بیگراؤنڈ ہے نا کیمرے کے اندر آپ لوگوں کو میرا سایہ نظر نہیں آ رہا ایسا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ جب آپ بیٹھے ہوں کیمرے کے اندر تو پیچھے بیگراؤنڈ پر سبز پردے کے اوپر آپ کا سایہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ جب ہم گرین سکرین کو کٹیں گے تو گرین سکرین کٹ جائے گی لیکن آپ کا سایہ بیچھے نظر آتا رہے گا ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگوں نے زیر میں رکھیں اس طریقے سے آپ نے لائٹ بنانی ہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھیں آپ کے بالکل پیچھے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کا سایہ پڑھے ادھر نکر پہ نہ پڑھ رہا ہو یا ادھر سے لائٹ نہیں لگانی کی جا کہ یہ سامنا ادھر پڑھ رہا ہو یا ادھر سے لائٹ لگائیں اور پیچھے ادھر پڑھ رہا ہو نہ ایسا ایسا کچھ نہیں بالکل آپ کے پیرلل بیک کے اوپر آپ کا سایہ پڑھ رہا ہو اور کیمرے کے اندر وہ چیز نظر نہ آ رہی ہو ٹھیک ہے تو یہ دو تین سروے کا خرچہ ہے نہیں کرتے جس طرح کا میرا بیگراؤنڈ ہے یہی بیگراؤنڈ یوز کرتے ہوئے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن گریو سکرین سے اگر آپ لوگ شوٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو تھوڑا سا اچھا پروفیشنل ہو جاتا ہے نہیں بھی کرتے کوئی مسئلہ نہیں تو میں ان میں سے ایک ٹیمپلیٹ اٹھا کے یہاں پر ڈالتے ہیں پہلے میں اس ویڈیو کو ایڈٹ کر رہا ہوں جو آپ لوگوں نے کیمرے سے بنائی ہے ٹھیک ہے میں یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے پیچھے گرین کلر کا کپڑا لگا کے اپنی ایک ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے یا نہیں بھی لگایا گرین کلر کا کپڑا تو کوئی بات نہیں جس طرح کی ویڈیو ہے اس کو ہم بعد میں اس میں اڈیسٹ کر لیں گے صحیح ہو گیا تو سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں میڈیا میں میں جاؤں گا اور پیچھے ایک بیگرانڈ ڈالوں گا اور اس کے بعد اس کے آگے وہ ویڈیو ڈالوں گا جو میں نے کیمرے سے بنائی ہے لیٹس ازیوم اوکے تو اس پہ کلک کیا اور یہاں سے یہ میں نے بیگرانڈ ایک سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ بیگرانڈ سیلیکٹ کیا اس کو کھینج کے تھوڑا سا میں نے لمبا کر دیا اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا زوم ان کر دیا تاکہ مجھے پتہ چل جائے ٹھیک ہے یہاں پہ اس طریقے سے اچھا اب یہاں پہ میں لیئر پہ کلک کروں گا یہ میرے سامنے یہ لیئر کے آپشن ہے ٹھیک ہے لیئر پہ کلک کیا میں نے اوپر میڈیا سب سے نمبر ون پہ ہے میڈیا اس پہ میں نے کلک کیا اور میں وہ ویڈیو اٹھاؤں گا جو میں نے خود بنائی ہے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ٹھیک ہے وہ والی ویڈیو تو لیٹس اپوز میں نے ایک یہ ڈیمو کے لیے یہ ڈاؤنلوڈ کی ہے امیتہ بچن کی اس کو اٹھاتا ہوں یہ اس کے سامنے آگئی اس کو تھوڑا سی کھینچ کے اس کے برابر آپ لوگ جہاں پہ اڈجیسٹ کرنا چاہیں وہاں پہ کھینچ کے اس کو اڈجیسٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر جب آپ گرین کلر کے سامنے ویڈیو بنائیں گے تو اس طریقے سے بنے گی اوکے ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کچھ اپشنز آ رہی ہیں رائٹ ٹاپ کے اوپر یہ ساری اپشنز ٹھیک ہے اس کو آپ نے سکرول اپ کرنا ہے سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اپشن نظر آئے گی کروما کی کی ٹھیک ہے کروما کی پہ کلک کریں گے اور اس کو اینیبل کریں گے یہ اوپر یہ سوچ نظر آ رہا ہے اس کو اینیبل کریں گے تو جیسے آپ لوگوں نے اینیبل کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی آپ ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں کچھ اگر کورنرز آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں تو آپ کورنرز تھوڑے سے سیٹ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد تو اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کو کیا لگ رہے یہاں پہ اس کی جو آڈیو ہے اس ویڈیو کی وہ بھی میں ذرا ریموف کر دیتا ہوں اس کے پر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اوپر آیا اور یہاں پہ سپلٹ آڈیو کا اپشن ہوگا ٹھیک ہے اس کو ایکسٹریکٹ آڈیو ساری ٹھیک ہے یہ والا ایکسٹریکٹ آڈیو فیلحال آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں اس کی آڈیو وہ غائب کر رہا ہوں ورنہ یہاں پہ شور مات جائے گا تو اس پہ میں نے کلک کیا اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا اوکے تو اب اس کو ذرا پلے کر کے چیک کریں ٹھیک ہے یہ وہ ویڈیو ہے جو آپ لوگوں نے بنائی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو نیوز والے سارے سیگمنٹ کے اندر اڈجسٹ کر لیں گے تو اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب کتنی فٹ لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو اب ہم مطلب کہ یہ برابر کرتے ہیں یہ بیگراؤنڈ اور یہ ویڈیو برابر کرتے ہیں جتنی بھی لمبی لیندھ ہوگی آپ کی ویڈیو کی آپ نے اسی لحاظ سے یہ اوپر والا بیگراؤنڈ اتنی لیندھ کا رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑی سی لیندھ ہے تو ہم جتنی لیندھ ہے ہمارے پاس تو ہم یہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ یہ امیتہ بچن غائب ہو رہا ہے یہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد اس پہ کلک کیا اور یہ اس کو سجے سے کارٹ دیا ادھر ہی راک کے اوپر والے پہ کلک کیا کینچی پہ کلک کیا اور اس کو بھی ہم نے سجے سے کارٹ دیا تو یہاں پہ آئیں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے امیتہ بچن یہ یہاں سے شروع میں یہ اس جگہ سے تو یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو کینچی پہ کلک کیا اور کھبے سے کارٹ دیا اس کو کلک کیا کینچی پہ کلک کیا اور کھبے سے گاڑ دیا تو اب یہ دونوں مطلب کہ لیول کے اندر آ جائیں گی ٹھیک ہے لیول کے اندر یہ اس کو ہم ایک بر پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بلکل یہاں سے شروع میں بلکل یہ شروع سے پلے ہو رہا ہے مطلب کہ آپ کا جو بیگراؤنڈ ہے اور ویڈیو یہ نہ ہو کہ آگے سے آپ کی شکل گم ہو جائے اور بیگراؤنڈ وہی پہ کھڑا رہے نہ اس کو یہ لیول کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کر لیتا ہوں سیو سیو کر کے کرنے کے بعد یہاں پہ سیو ایس ویڈیو اور اس کو میں نے کلک کیا تو یہ سیو ہو جائے پھر اگلی کروائی آپ کو دکھاتا ہوں جی تو اب میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یوٹیوب سے آپ لوگوں نے ٹیمپلیٹس اٹھا لینے ہیں کچھ ویڈیوز میں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی اس کے اندر بہت سارے ٹیمپلیٹ تھے لائک یہ والی جو ہے اس میں سے اپنی مرضی کا ایک ٹیمپلیٹ اٹھائیں ٹھیک ہے جس میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے مجھے تو اس میں یہی والا بہتر لگ رہا ہے آپ لوگوں صرف سمجھانے کے لیے میں یہی بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ والا ٹھیک ہے یہاں پہ آتے ہیں اس پہ کلک کیا کینچی پہ کلک کیا لفٹ سائٹ سے کٹا اور یہاں پہ دیکھتے ہیں لے جاتے ہیں کہاں تک یہ لے کے جا رہا ہے یہاں تک اور رائٹ سے بھی اس کو ٹرم کر دیا اتنا سا رائے گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ اتنا سا کر کے تو اس کو بھی ہم ٹیمپلیٹ کو سیو کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آئے واپس اور اس کو بھی شیئر کیا اور اس کو بھی سیو ویڈیو کر لیا یہ والا کام آپ نے صرف ایک ہی بار کرنا ہے ایک بار آپ نے ٹیمپلیٹ بنا کر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کریں یہاں سے ریموو اب ہم نے پہلے وہ جو ہم نے خبریں پڑی تھی وہ اٹھائیں وہ والا کلپ اٹھائیں تو وہ کدھر ہے کائن ماسٹر پہ کے خبروں والا کلپ اٹھایا ہم نے یہ ڈال دیا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ یہ آپ کا تو بڑا ہوگا ظاہر سی بات ہے میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے صرف یہ چھوٹا سا کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ رکھا آپ لوگوں نے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے لیئر پہ کلک کیا اور اس کے بعد میڈیا پہ کلک کیا میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد یہ کائن ماسٹر میں گیا اور یہاں پہ یہ فائل پڑی ہے یہ اٹھائی آپ نے یہ ہمارے پاس فائل آگئی اچھا جی یہ کہاں سے کہاں تک تھی ہمیں یار ہمیں تو اتنی نہیں چاہیے مطلب کہ ہمیں یہ یہاں سے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو سپلٹ کیا اور لیفٹ سے ٹرم کر دیا اب اس کو کھینچیں تھوڑا سا کھینچا ہم نے اور اس کے برابر جیسے ہم نے پہلے کیا تھا ٹھیک ہے یہ اتنا لے آئے اتنا لے آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ چھوٹا زہر سی بات ہے ویڈیو کلپ ہے چھوٹا ہے اس کو آپ رپیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکزیمپل کے طور پہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا یہاں پہ یہ اس کی آپشنز ہیں اس کے آپشنز کے اندر جائیں اور اوپر جا کے یہ کروما کی ہے اس کو سیلیکٹ کریں اور اس کو انیبل کریں جی دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردستہ آپ لوگوں کا بلکل لیوز کاسٹنگ کا سین بن چکا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم ایک مرتبہ ذرا پلے کر کر دیکھیں کہ یہ لگ کیسا رہا ہے ٹھیک ہے تو پلے کرتے ہیں جی تو دیکھیں کتنا مزے کا ایک پروفیشنل لکس ہی آگئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں یہ اس کلپ کا سائز چھوٹا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ فوراں سے غائب ہو گیا ہم نے تو اس کا کلپ کا سائز لمبا رکھنا ہے تاکہ جتنی دیر تک خبریں چلتی رہیں یہ اوپر سے ساری انیمیشنز چلتی رہیں ٹھیک ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے اوپر کلک کیا آپ لوگوں نے یہ اوپر تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر کلک کریں ڈبلیکیٹ کی آپشن ہے ڈبلیکیٹ پہ کلک کریں یہ نیچے آگئے ٹھیک ہے یہ اس کو کھینچیں کھینچ کے تھوڑا سا آگے لے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اوپر دوبارہ کلک کریں اوپر دوبارہ ڈبلیکیٹ پہ جائیں یہ نیچے ایک اور ڈبلیکیٹ آگیا اس کو کھینچیں اٹھا کے تھوڑا آگے لے آئیں ٹھیک ہے یہاں پہ لیئرز میں جائیں تو اس کو یہ اس طریقے سے ابھی یہاں پہ بھی آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس پہ کلک کریں دوبارہ سے ڈبلیکیٹ کریں اور یہ اس کو اٹھا کے ادھر لے آئیں بشک ٹھیک ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد ہم ذرا اس کے پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ہم اس کے برابر کر دیں گے ٹھیک ہے شروع بعد میں برابر کر دیں گے فیلحال ہم ذرا پلے کر کے ایک پر دیکھتے ہیں جی تو کتنا زبردست لگ رہا ہے سمجھ آئی کتنا فٹ کر کے جی بریکنگ نیوز چال رہی ہے سارا کچھ چال رہی ہے آپ جو بول رہے ہوں گے وہ بولتا جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اب ایک نیلی پٹی آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے مزہ آئے کہ اس نیلی پٹی کے اوپر جو خبر آپ پڑھ رہے ہیں اس کی ہیڈنگز یہاں پہ لکھی ہو اور اوپر یہاں پہ بھی لکھی ہو ٹھیک ہے اس ہیڈنگ کو لکھنے کے لئے کیا سین کرنا پڑتا ہے یہاں پہ یہ شروع میں آتے ہیں شروع میں آ کے یہاں پہ یہ لیئر کی آپشن نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اس پہ آپ لوگ کلک کریں یہاں پہ نیچے ٹیکسٹ کی آپشن نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ لیئر کے اوپر اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ ہمارے پاس کی بورڈ آ گیا کی بورڈ ہم کرتے ہیں جنابے والا چینج اور کی بورڈ ہم رکھتے ہیں جی اردو کا جی تو دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ لکھ دیا پاکستان کا آج یومِ آزادی ہے کیونکہ یہ ویڈیو جو میں چودہ گست کو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کیا اوکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کے سامنے اس طریقے سے یہاں پہ لیئر آگئی اس کو اٹھائیں یہاں پہ اڈجسٹ کریں اس کے مطابق ہی جو آپ کی خبر ہے وہی چیز ٹھیک ہے تو یہ لکھ دیں یہاں پہ اوکے ہو گیا جی تو یہاں پہ آئیں آپ یہ دوبارہ یہ لیئر کے سیگمنٹ کے اندر یہ اس کے اندر آئیں تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو آپ کا ٹیکس دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر دیں لمبا یہ جہاں تک جاتا ہے ٹھیک ہے یا اس میں آپ ڈیفرنٹ ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اوکے ہو گیا اچھا اب یہاں پہ ایک اور مزے کی چیز آپ لوگوں کو دکھاؤں یہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اوپر والی سفید پٹی میں بھی لکھا ہو تو اس کو ڈبلیکیٹ کر دیا اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں جی واپس اور یہاں پہ اوپر کیونکہ اس کے ڈبلیکیٹ آیا ہوئے وہ اٹھائیں اور یہ یہاں پہ آکے چھوڑ دیں یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد یہاں پہ فونٹ میں آئے یہاں پہ آپ کوئی بھی اس کا فونٹ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکزمپل میں نے اس کا یہ فونٹ رکھ دیا اس کے اوپر کلک کیا اوپر ٹک کیا اوپر والے کا دیکھیں فونٹ چینج ہو چکا ہے ایڈیٹ پہ کلک کریں اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے کلر پہ آئیں کلر پہ کلک کریں اس کو ہم ریڈ کر دیتے ہیں ریڈ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جناب ٹھیک ہے آپ خبر جو بھی ہو یہاں پہ آپ بریکنگ نیوز دے سکتے ہیں اب اس کو ہم پلے کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں اوپر بریکنگ نیوز چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ انیمیشنز چل رہی ہیں اور جو آپ کی ہیڈ لائن ہے وہ سامنے لکھی بھی ہے کہ اس میں ہے کیا سمجھے ہیں میری بات کو جانوں تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی ویڈیوز بنانی ہے اگر فار اگزیمپل فار اگزیمپل کے طور پہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس گرین سکرین نہیں تھی آپ کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ کچھ بھی تھا جیسے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں اپنا بیگراؤنڈ دکھایا تو کیا ہو گیا اگر وہ تھا تو یہاں پہ یہ آپ کے سامنے چیزیں چلتی رہیں گی آپ کا یہ جو دیکھیں پیچھے نیلا بیگراؤنڈ ہے اسی طریقے سے بیگراؤنڈ آجے گا نو پرابلم پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیوز چینل بنا رہے ہوتے ہیں تو اوپر نیچے کی پٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے زیادہ زیادہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا میری جان جی تو جنابے والا یہ تھا ہمارا پروسیس جو ہم نے کیا اپنے موبائل کے اوپر اب اگر آپ لوگوں میں پاس ایڈاوپ پریمیئر ہے تو ایڈاوپ پریمیئر پر کیسے کام کرتے ہیں وہ آئیں آپ لوگوں کو لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر سمجھاتا ہوں کیپ ان مائنڈ کہ پریمیئر آپ لوگوں کو بہت مہنگا ملے گا آپ لوگوں کو ایک جگار بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ پریمیئر کہاں سے نکال سکتے ہیں وہ بھائی ایسے ہے کہ ایک ٹورنٹ ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے بے ٹورنٹ کے نام سے اس کے بعد کہیں سے بھی جا کے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بلکل پرو وریجنز فری کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ لیں اس طرح کی ہو سکتا ہے مل جائیں میں بتاؤں گا اس کر کے دکھاؤں گا تو مجھے تھا کر کے کمیونٹی گائیڈ لینڈ سٹرائک آئے گی اشارہ آپ کو دے دیا آگے آپ لوگوں نے خود سرچ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جن کے پاس ہے ان کو آئی میں سکھاتا ہوں جی تو اب اگر بات کی جائے لیپ ٹاپ کے اوپر اڈاؤپ پریمیر کے اوپر اس کے اوپر تو میرا بڑا شدید ہاتھ بیٹھا ہوا ہے اس میں تو میں آپ لوگوں کو چھکا چھک کر کے سمجھا دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں یہ جی وہ ٹیمپلیٹس جو ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پڑی تھی یہ ہے آپ کے ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو یہ ویسے ہم نے ایک بیگراؤنڈ رکھا ہویا اور یہاں سے ہم نے نیوز کے ٹیمپلیٹ نکال لیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ آئیں گے نیوز کے نکال لیں گے یہاں سے ٹیمپلیٹ کون سا ہمیں اچھا لگتا ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد سیٹ ٹو فریم سائز کریں گے اس کو تھوڑا سا زوم کریں گے اور اس میں جی ہمیں کون سا اچھا لگتا ہے کون سا اچھا لگتا ہے ہمیں فار اگزمپل یہ والا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا آگے کرتے ہیں ہاں یہی والا ہے تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ اس جگہ سے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی سی بھی دبا سکتے ہیں سی دبائیں گے تو آٹومیٹیکلی بلیڈ کا ایک آئیکن آجے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ لوگ یہ یہاں پہ بلیڈ کا ایکن ہے اس کو بھی دباتے ہیں تو یہ کٹ کا آپشن آجاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کیا یہ پیچھے والا جتنا تھا اس کے اوپر ہم نے ڈیلیٹ پریس کر کے یا رائٹ کلک کر کے پہلے وی پریس کریں گے رائٹ کلک کیا اس کو آپ لوگ ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اس کو مطلب کے شارٹ کٹ میں کیا یہ کر کے کی بورڈ کے اوپر ڈیلیٹ پریس کرتا ہوں غائب ہو گیا اچھا یہاں سے لے کے کہاں تک ہے ہمارے پاس یہ والا ٹیمپلیٹ یہ ادھر تک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئے پھر سی پریس کیا ہمارے پاس بلیڈ آ گیا بلیڈ کے ساتھ کیا اور اس کے بعد وی پریس کیا بلیڈ ختم اس کو کلک کیا اور اس کو فارق کر دیا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہمارا ٹیمپلیٹ بچ گیا اوکے اب ہم نے اپنے والی ویڈیو اٹھانی ہے یہ ہماری ویڈیو ہے جناب اس کو اٹھایا ہم نے یہاں پہ رکھا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اس کے اوپر رائٹ کلک کیا سوری رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کو ہم نے کیا سیٹ ٹو فریم سائز فریم سائز پہ آ گئی اس کے بعد ہم نے اپنا بیگراؤنڈ اٹھایا بیگراؤنڈ اٹھا کے وہ بھی اس کے اوپر رکھا اور اس کو بھی ہم نے کر دیا سیٹ ٹو فریم سائز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ کلک کیا اس کے اوپر اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کیا زوم آؤٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کیا سیٹ ٹو فریم سائز کر دیا ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر آ گیا تو ہم یہ ویڈیو والا جو کلپ ہے اس کو کھینچ کے اس کے اوپر لے جاتے ہیں یہ اوپر آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ ایفیکٹس کنٹرول کی ونڈو آپ لوگوں کو اس نکر میں نظر آ رہی ہوگئے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک ٹول سرچ کرنا ہے الٹرا کی یو ایل ٹی آر اے ٹھیک ہے یہ الٹرا کی آ گیا اس کو آپ نے ڈرائگ کرنا ہے اور کھینچ کے لے کے آنا ہے آپ نے اس ویڈیو کے اوپر آ کے آپ لوگوں نے چھوڑنا ہے یہ ایسے تو یہاں پہ یہ اس طرف آپ لوگوں کے پاس ایک ایفیکٹ کنٹرول ونڈو آ جاتی ہے اس کے اوپر آپ لوگ نیچے یہ جہاں پہ یہ الٹرا کی نظر آ رہی ہے اس کی پینسل نظر آ رہی ہے پینسل اٹھائیں گرین پہ کلک کریں اور گرین غائب ٹھیک ہے اتنی سی دیر لگی ہے اور یہ یہ دیکھیں اس کو اب ہم ذرا پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرف سے پلے ہو رہا ہے اوکے ہو گیا تو اس اتنا سا جو پورشن ہے جو ہماری اپنی ویڈیو ہے اصل ویڈیو ہے اس کو پہلے ہم برابر کر لیتے ہیں برابر کرنے کے بعد جو ہماری اصل ویڈیو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں سیو جی تو میں نے اس کی نکریں برابر کر لی یہاں پہ رکھا یہ اس جگہ پہ کرسر رکھا ایکس پریس کیا دیا ڈیکسٹوپ کے اوپر جاؤں گا میں نے نیوز کے نام سے ایک فولڈر بنایا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ بنا کے اس کے اندر ہم فار ایزمپل اس کو نیوز ون کے نام سے میں سیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سیو کر لیا اور اس کو ایکسپورٹ کر لیا ایک منٹ کے اندر یہ ایکسپورٹ ہو گئی آپ کی خبر آپ کی نیوز ٹھیک ہے دن ہو گیا اب ہم واپس آتے ہیں اپنے اس ٹیمپلیٹ کے اوپر اس ٹیمپلیٹ کے اوپر آگئے یہاں پہ اب ہم اصل جو ہماری نیوز یہ دیکھیں یہ رینڈر ہوئی پڑی ہے یہ اس کو اٹھایا یہاں پہ لے کے آئے یہ ہماری نیوز آگئی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر آ رہا ہے اور نیوز والا ٹیمپلیٹ جو ہے اس کے نیچے آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کو اٹھائیں اوپر لے جائے یہ اوپر آ گیا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا یہاں سے پوزیشن سکیل کے اندر اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیا اور تھوڑا سا ایکسپینڈ بھی کر لیا ٹھیک ہے بڑا کر کے اس کو اب تھوڑا سا اوپر لے گئے یہ یہاں پہ تھوڑا سی اس کی سیٹنگ کر لی اور اس کے بعد یہاں پہ یہ دوبارہ اس کے اوپر الٹرا کی اٹھا کے پھینکا ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آئے یہ پینسل اٹھائی اس کو پکڑا غائب ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہ امیتہ بچن یہ تھوڑے اس کی گردہ نیچے ہوگی ہے تو اس کے اوپر امیتہ بچن پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ یہاں پہ اسکیل کی اوپشن ہے اس کو تھوڑا سا اٹھا کے ہم اوپر لے گئے یہ ادھر ٹھیک ہے یہ ہو گیا جناب تو اب اس کو ہم ذرا کرتے ہیں جی پلے اور دیکھیں کہ یہ کتنا فٹ ہمیں بالکل نیوز والا سٹوڈیو نکال کے دے گا اس کو ہم نے کیا پلے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بالکل یہ بریکنگ نیوز چال رہی ہے وغیرہ 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 اب یہ تیمپلٹ ختم ہوگا جیسے اس کو ہم ریپیٹ پہ بھی لگاتے ہیں سبر ٹھیک ہے اوکے ہو گیا تو یہ یہاں پہ اگر آپ کا تیمپلٹ یہ ختم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اس کو ذرا ہم ایک منٹ غائب کرتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو کلک کرنا ہے اور آلٹ کی کی پرس کرنی ہے ٹھیک ہے آلٹ آلٹ ایک ہوتا ہے کنٹرول ایک ہوتا ہے آلٹ آلٹ کو پریس کرنے اور اس پہ کلک کرنے اور اس کو ڈرائگ کرنے تو یہ اس کی کپی بنتی جائے گی ٹھیک ہے پھر ان دونوں کو سیلیکٹ کریں آلٹ پریس کریں تو یہ اس کی کپی بنتی جائے گی ٹھیک ہے same as it is ہم اس کی ایک منٹ بنا کے دیکھتے ہیں آلٹ پریس کیا یہ آلٹ پریس کیا یہ آلٹ پریس کیا یہ ٹھیک ہے یہ اس کی کپیاں بنتی جائے گی تو اب ہم پلے کرتے ہیں تو یہ چلتا ہی جائے گا یہ دیکھیں بلکل سیم ویسے ہی چلتا جائے گا جیسے یہ نیوس چلتی جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے کلپ اینڈ ہوگا آگے خود ہی چلتا جائے گا یہ ٹھیک ہے مطلب کہ یہ آپ لوگوں کو ٹیمپلیٹ رپیٹ کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ جو پٹیاں ہیں یہاں پہ بریکنگ نیوز چلنی چاہیے تو بریکنگ نیوز کیسے چلائیں گے ہم یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو دیکھیں جناب میں نے یہاں پہ ان پیج کے اندر لکھا آج پاکستان کا یومیں آزادی ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے میں نے ایڈاوپ فوٹو شاپ بھی اوپن کر لی یہاں پہ فائل میں آئے فائل میں آنے کے بعد ایکسپورٹ پیج کرنا ہے سیو نہیں کرنا ہے ایکسپورٹ پیج کیا براوز پہ گئے یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے اس آپشن کو چینج کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے انکیپسولیٹڈ پوسٹ والا اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کا کوئی نام دے دے فار ایکجیمپل میں نیوز والے فولڈر میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کا نام دے دیتا ہوں ازاد ٹھیک ہے ازادی سے اس کو سیف کیا اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ آئے جی سوری یہاں فولڈر میں آئے فولڈر میں آنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ پڑا ہوئے اس کو اٹھایا ایڈاوپ فوٹو شاپ میں جا کے یہاں پہ پھینک دیا اوکے کیا تو یہ آگیا ہمارے پاس اس کو اٹھا کے یوں کیا جو ہم نے ایک ایمج کا سائز بنایا تھا بلکل نیو فائل بنائی تھی اس کے اوپر آکے اس کو پھینک دیا یہ ایک منٹ یارے میرا ماؤس جو ہے نا کبھی خبار مجھے بڑا زلیل کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آکے اس کو پھینکا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کیا سوری یہ یہاں سے ٹھیک ہے ازادی میرا خیال ہے زے سے لکھتے ہیں میں نے زال سے لکھتے ہیں اچھا کوئی نہیں آپ کو سمجھ تو آگئی ہے نا یہاں پہ اتنا لکھ کے اس کو ہم نے سیف کیا سیف ایز سیف ٹو کمپیوٹر یہاں پہ ہم نے جو فائل ٹائپ سیلیکٹ کرنی ہے وہ ہم نے پی این جی کرنی ہے پی این جی کیا نیوز میں گئے اور یہاں پہ کچھ بھی نام دے دیا اوکے اور اس کو سیف مار دیا اوکے بھئی اوکے ٹھیک ہے یہاں پہ آئے بھائی ہم اور یہاں پہ پہلے اسے گا پہ اوہ یار اس کو کیا ہو گیا اس کو ہم نے رکا یہاں پہ ہماری خبریں تھی یہ ہماری خبریں تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم آئے اور اس کو اٹھایا اور پریمیئر کے اوپر اس سے اوپر والی لیئر کے اوپر ڈال دیا یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمیں شو کر آ رہا ہے یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا اڈجیسٹ کرنا یہ اس کا سکیل ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی مطلب کے اوبجیکٹ کا جو آپ کرنا چاہتے ہیں سب سے اوپر سکیل کی اوپشن ہوتی ہے یہاں سے ہم نے اٹھایا یہ یہاں پہ لیا ہے سائز تھوڑ اس نے چھوٹا کیا یہاں پہ لیا ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے ٹھیک ہے اب ہم یہی چیز نیچے لکھوانا چاہتے ہیں نو پرابلم آلٹ پریس کریں اسی کو اٹھا کے اوپر لے جائیں ایک اور لیئر بن جائے گی کیسے دکھاتا ہوں یہ ہم نے آلٹ پریس کیا اسی کو اٹھا کے اوپر لے گئے ٹھیک ہے یہ والی اب ہم نے نیچے والی کو نہیں اوپر والی کو سیلیکٹ کیا اور یہ اوپر سے یہ یہاں سے سکیل کیا اور یہ نیچے اٹھا کے لے آئے ٹھیک ہے اوکی ہو گئی یہاں سے آپ اس کی کلرنگ وغیرہ جو چاہیں یہاں پہ آپ لوگ چیننگ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے میری جان یہ یہاں پہ آئے تو اب اس کو ہم تھوڑا سا پلے کر کے چیک کرتے ہیں ادھر سے جی جنابے والا مزہ آیا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ لوگ اگر سوچ رہے ہیں کہ بھائی جن یہ یومِ ازادی ایسے لکھا وہ آگیا تو یہاں سے یہ چلتا وہ آئے اور یہاں پہ آکے رکے نو پرابلم یہاں پہ آئیں یہاں پہ الٹرکی اٹھایا تھا یہاں پہ آئیں ویڈیو ٹرانزیکشن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو گئی ہے ویڈیو ٹرانزیکشن اور اس کے بعد یہ سلائیڈ کے اوپر جائیں یہاں پہ ہم اس کو سلائیڈ کر دیتے ہیں یہ سلائیڈ کے اوپر آتے ہیں اور اس پہ ڈریک کرتے ہیں اور اس کے اوپر آکے چھوڑتے ہیں یہاں پہ اس کے سٹارٹ میں ٹھیک ہے اب ذرا دیکھئے سوری یار یہ لمبا ہو گیا اس کو میں ذرا اس کے پہلے لیول برابر کرلوں یہ نکریں جو ہیں یہ نکریں اس کی یہاں پہ اٹھا کے اس کو یہاں پہ لے ٹھیک ہے اب ہم نے ایک کے ساتھ یہ لگایا ہے اب دیکھیں یہ کیسے آتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے سمجھیں اس بات کو اب ہم نے یہی اٹھا کے اوپر والے کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو یہ دونوں آئیں گے پھر یہاں پہ ذرا دیکھیں یہ یہ چیز میرے عزیز ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کو کٹھے نہ آئیں ایک پہلے آئے ایک بعد میں آئے نو پرابلم یہ والا بعد میں لانا چاہتے ہیں اس کو تھوڑا سا کھینچ کی آگے کر دیں ادھر لا دیں اب یہاں پہ ہے اس کو پلے کریں دہلے یہ آگیا اور اب یہ آگیا ٹھیک ہو گیا میری جان تو اس طریقے سے آپ لوگ بلکل دیکھیں کتنے پروفیشنل یار نیوز کی لوگ آ رہی ہے سمجھیں اس بات کو تو یہ تھی میری جان آج کی ویڈیو ہوپسو آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کی ویڈیو سے اور اس کے پر انشاءاللہ ضرور امپلیمنٹ کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سار اخیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ وقت